عالمی یوم سیحت آج دنیا بھر میں منائے جا رہا ہے پاکستان میں آئے روز مریضوں کی تعداد میں اضافہ لمحہ فکریہ ہے ڈاکٹرز کے مطابق ناکس خوراک کا استعمال مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن رہا ہے آج عالمی یوم سیحت ہے اور عالمی یوم سیحت کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ میں شروع سے بچوں کی اپنی خوراک کو صاف طریقے سے تیار کریں اور صاف طریقے سے ہی بچوں تک پہنچائیں عالمی یوم سیحت پر جاری قدر ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک لاکھ مریضوں کے لیے ساٹھ ڈاکٹر اتھرتیس نرسیں دستیاب ہیں زچکی کے دوران سلانہ پچاس ہزار سے زائد خواتین موت کے موں میں چلی جاتی ہیں پنتانس فیصل سے زائد عبادی کو جان بچانے والی عدویات محسر ہی نہیں ہوتی دو نمبر اور جاری عدویات کی تیاری اور فروغ کا دھندہ نہ روکا جا سکا ملک بھر میں سرکاری ہسپتالوں کی تعداد نو سو پنجتر ہے ملک بھر میں ڈسپینسریوں چار ہزار نو سو پنجتر ہیں دہی مراکز سیحت چھ سو بارہ جبکہ بنیادی مراکز سیحت چار ہزار نو سو تریپن ہیں ہسپتالوں ڈسپینسریوں دہی مراکز سیحت اور بنیادی مراکز سیحت میں بستروں کی تعداد ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ملتان میں جنوبی پنجاب کا وائد سرکاری ہسپتار نشتر ہے جہاں بستروں کی تعداد گیارہ سو ہے دیارتوں میں رہنے والے افراد سہولیات محسن نہ ہونے کی ویسے علاج مارجے کے لیے شہروں کا رکھ کرتے ہیں ریپورٹ کے جاری ہونے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی ساتھ تک عوام کو صحیحت کی سہولیات فرام کر رہی ہے محکمہ صحیحت کی قرد کردگی سی سوالی نشان بن کر رہ گئی ہے جنید ملک نیوز ون ملتان